اسلام علیکم دوستو میں ہوں اماندن نجیب آپ دیکھ رہے ہیں فور انٹس کی ایک اور ویڈیو آج کی ویڈیو پھر سیان بکسنگ ویڈیو ہے اور قرال کی ایک اور خوبصورت ارگن آئی ہے ہمارے پاس اس کو کھولتے ہیں جلدی سے اور دیکھتے ہیں یہ کیسی ارگن ہے اس سے پہلے یہ دیکھیں جی یہ ایک خوبصورت توفہ بھیجائے جی ہمیں زین بشیر بھائی نے زین بشیر فرام سادگاباد وہ یہ کام کرتے ہیں سٹافنگ کا ہم جی شکاری ہیں بہت سارے پرندے ہم شکار کرتے ہیں سیدان میں اور بہت سارے ایسے ایسے پرندے بھی آتے ہیں کہ یاد دل کرتا ہے کہ یاد ان کو نہ ہی مارتے تو اس کا حال یہ ہے کہ ان کو پرندوں کو لیں ان میں سے وہ گوشت وگر آپ نکال لیں تو باقی باقی کی جو چیز ہے وہ سٹاف کرا لیں تو وہ پرندہ بھی آپ کے پاس محفوظ ہو جائے گا تو میرے پاس دوسرے بھی ہیں دوسری ڈاکس بنی ہوئی ہیں تو یہ سب میں نے بنوایا ہے جی یہ زین بشیر بھائی سے سادگاباد کے ہیں اگر آپ بھی کوئی چیز سٹاف کروانا جا رہے ہیں تو ان کا نمبر میں دے دوں گا تو ان سے رابطہ کیجئے اور اپنی پسند کی چیز ان سے سٹاف کروائیے جی نکالتے ہیں جی آج کی ایرگان کو واو بہت خوبصورت ایرگان ہے جی اس کی انبکسنگ تین سال پہلے بھی میں کر چکا ہوں تو اس ایرگان کے ساتھ کوئی پرانا رشتہ ہے میرا اور محبت بھی تو یہ پرانی محبت ہے میری آہ وہ انبکسنگ میں نے کیا تھی تین سال پہلے تو وہ کلیب ذرا دیکھئے میری آہا میری خوابوں کی رانی آجا آجا نکالا نکالا آو واو 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 جی دوستہ نکالتے ہیں اس ایرگان کو ایک بار پھر سے یہ کلہ بدل کے آئیے یا یوں سمجھے کہ یہ کپڑے بدل کے آئیے آہ تو اس کو دیکھتے ہی آہ کچھ ایسی فیلنگ آ رہی ہیں جیسے کہ آپ کی پرانی محشوق ایک دم سے آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کی دل کی دھڑکن آہ اوپا نیچے ہو جائے تو واو بہت ہی خوبصور دیارگان ہے جی آہ یہ مجھے پسند ہے جی اس کا ڈیزائن ذاتی طور پر آہ پہلے یہ نان ریگولیٹڈ تھی اب یہ ریگولیٹڈ ہو کے آئی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو اور اس کے ساتھ ہے جی ایک ریل ہے بائیس ایم کی پکٹینی ویور ریل نیچے لگے گی اس کے اوپر آپ بائی بارڈ وغیرہ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک سنگل ساٹھ ٹری ہے فیلنگ پروب ہے چھوٹی سری ایل 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 کی ہے کچھ اورنگز ہیں اور اس کے ساتھ ہے جی ایک میکزین اور یہ دوسرا یہ ٹوٹو میں ہے پوائنٹ ٹوٹو میں دو میکزین ہیں بارہ بارہ اچھا روکے ان کو بھی میں قریب سے دکھاتا ہوں اور ایک ہے بڑی ایلن کی اور یہ رہی جی اپنی ای آرگان بہت خوبصورات واؤ اس کی کپڑے تو اچھے بدلیں اس نے کلار بھی چینج کیا ہے اور کپڑوں کی کولٹی بھی چینج ہوئی ہے پہلے جو تھی وہ بھی سنتیٹک میں تھی بلیک کلار میں تو اس کا جو اس کا جو سنتیٹک ہے جو سٹاگ ہے وہ تھوڑا رف تھا یہ سلکی سائے ربرائزد ہے تھوڑا مجھے یہ ربر ٹیپ لگر آئے جی مجھے اس کو قریب سے دکھا دوں یہ ہے جکال پنچار بریکار پرانی محبت دوبارہ سے سامنے آئی ہے بہت خوبصورات اس کا کلار ہے نئے کپڑے بدل کے آگئی پیچھے جی ربربر پیٹ ہے نرام ربڑ ہے اوپر یہ جی چیگ ریسٹ دیا گیا ہے آگے پیچھے اس کو ایجرسٹ کر سکتے ہیں لیوار سائیڈ لیوار یہ ایرگن ہے حالانکہ لیوار ان کے اپگریڈ ہو گئے ہیں وہ یہاں کر کے نیچے ہو جاتے ہیں وہ جس میں ایمپائر ایکس کا لیوار میں آپ کو دکھا رہا تھا تو یہ پرانا لیوار ہے جن کا اس میں بہت نیا لیوار بھی لگا سکتے تھے خیر یہ الگ بحث ہے یہ بھی ریگولیٹڈ ہے یہاں پہ ریگولیٹر کی گیج لگائی گئی ہے یہ اس کا پاور ایجرسٹر ہے اس سے آپ اس کی پاور کم زیادہ بھی اس سے بکا سکتے ہیں پیچھے ہیمر کی ٹینشنوں کو بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ریگولیٹر کو کھول کے بھی اس کی پاور آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اوپر جی بائیس ایم کی پکٹی نیویوار ریل دی گئی ہے میرے حال میں بائیس اینچ کی ہی اس کی بیرل ہے اس کی پیمش کریں گے دو سو اسی سی سی کا سلنڈر ہے نیچے اگر دیکھیں تو لکھا ہوا جی میکس ٹونڈر بار ریگولیٹڈ ہے تو اس کو ڈھائی سے باز تک آپ بھار سکتے ہیں نیچے یہاں پہ لگے گی وہ پکٹینی ویور ریل جس کے بعد آپ اس کے بعد بائی پارڈ وغیرہ لگا سکتے ہیں آگے کی بات کریں تو یہ ایک دیگی ہے جگہ اس پر آپ سپیر میکزین راکے اس کو بند کر دیں آگے دیگی ہے جی پریشر کی گیج یہاں پہ گیرپ کے ساتھ یہ ڈیزائر بنایا گیا ہے ٹرگر جی امپروف کیا گیا ہے لیوار تو نہیں امپروف کیا گیا لیکن ٹرگر امپروف کیا گیا ہے پہلے کے مقابلے میں ٹرگر اس کا لائٹ ہو گیا جی بچید اس کو ایڈراز کا سکتے ہیں ایڈرازمنٹ ہے اس کی دو میگزین ہیں جس کے اس کے ساتھ یہ کرال والے بوئی میگزین جو کافی آسے سے چل رہے ہیں ایک بڑی سی ایلن کی ہے اس کے سٹار کو کھولنے کے لیے ایک سنگل شارٹ ٹری ہے فیلنگ پروب ہے کچھ اورنگز ہیں اور ایک چھوٹی سی ایلن کی ہے اس کے علاوہ جی بائی سے ہم کی پکٹینی بیوار ریل دی گئی ہے نیچے بائی بائی لگانے لیے خوبصورت خوبصورت ہے ارگن ہے جی لیکن پرائس اس کی بڑھ گئی ہے ریگولیٹر تو یہ ہو گئی ہے اس ٹائم اس کی کوئی پرائس ہے پرائس تھی جی کوئی ساٹھ ہزار تو آج کل اس کی پرائس ہے جی ایک لاکھ پانچ ہزار روپے یہ بھی اب ہم سے خرید سکتے ہیں اگر خریدنا چاہیں نیچے نبر دے دوں گا جی یہ تھی جی آگی ویڈیو پسند ہے یہ تو لائک کیجئے کمینٹ کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ باد